ویلکم پرینڈ میں ہوں کیس پرمر ایک بار پر زواگہ پر آپ کا آپ کے یوٹیوب چینل اٹڈا پر دوست کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایمپل ماسٹر آف فلاسوپی کے بارے میں اس کو لے کر کئی سٹڈوینٹ نے ہم سپورشن پوچھے تھے کہ ایمپل کیلئے ایک ایلیجیبیلیٹی ہوتی ہے اور اس کا کیاٹیٹ ایڈیا ہے تو آج وہ سب آج ہم ڈسکس کریں گے پڑک سے پہلے آپ کو بتا دیں اگر آپ فرسٹ ٹائمی چینل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیس چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ فیچر میں آنے والی ہماری ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں سو فرینڈ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی بار ایلیجیبیلیٹی ایمپل کیلئے کیا ایلیجیبیلیٹی چاہیے پہلی ریکوائرمنٹ ہے آپ کی ماسٹر ڈیجری سی بھی ریکونایز ڈیجری سے آپ کے پاس ماسٹر ڈیجری ہونی چاہیے ماسٹر ڈیجری یا پورٹ ڈیجن میں آپ کی مینیمم 55% جنرل کیٹیگری کے لئے اور ریزلٹ کیٹیگری کے لئے 50% اس سب کے لئے آپ کو 50% کی ضرورت ہوگی ساتھ میں آپ کو بتا دوں ایمپل کن کن سبجیکٹ میں ایبلیول ہے جیسا آپ جانتے بھی ہوں گے پہلا آپ کا ہے ایسٹینس ایڈیوکیشن ایکونمکس اومرز گاندھیان دھوٹ اینڈ پیس سٹڈیز پولٹیکل سائنس پبلک ایڈمیسٹریشن سوسل ورک سوسیولوجی تھییٹر آرٹ اور پرانسلیشن سٹڈیز یہ سب ہی آپ کے جو ایمپل کے کورسز ہیں یہ ایمپل پروائیڈ کراتا ہے باقی جو کورسز ہیں وہ چینجز ہوتے رہتے ہیں اسٹیٹ کے اوپر ڈیپینڈ ہے ایمپل کے پاس ایبلیبر ہے اسی کے ایگرڈنگ آپ کے ایگزام ہوتے ہیں اس کے جو آپ کی بیسے اس میں کوئی انٹرینس ٹیسٹ نہیں ہے جو پی ایچڈی میں انٹرینس ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے آپ ڈائیوٹ ایڈمیشن دے سکتے ہیں اس میں کوئی کسی بھی طرح کا انٹرینس ٹیسٹ نہیں ہے باقی ڈیٹیل کے لیے آپ دینوں کی اپیشیل ویب سائٹ پر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں باٹ اس کے لیے ایلیجیبلیٹی میں صرف تین پوائنٹ ہی مینشن ہے پہلے ماسٹر ڈگری اور آپ کی پرسانٹیج یہ سب ہی میٹر کرتا ہے اگر اس کے رگارڈنگ آپ کا کوئی پورشن ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں انٹرینس ٹیسٹ نہیں ہے تو پلیس کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریں تاکہ میں اس کے رگارڈنگ آپ کو انٹرینس ٹیسٹ جلدی ہی پروائیٹ کرا پاؤں سو دوستو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں چینل کو سسکرائب کریں تھینکیو سو مچ